بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل کمناف کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے ناظرین بڑی خبر لیفٹن جنرل فیض حمید سابق آئی ایس آئی چیف ان کو آرمی نے کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف کولٹ مارشل کا آغاز ہو گیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ناظرین یہ دس اس فرس ٹائم کے لیفٹن جنرل رینک کا افسر جو کہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا چیف ہو اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کولٹ مارشل شروع ہو گیا ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ناظرین یہ بڑی خبر ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز جو ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس لیز جاری ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کو بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے اور ناظرین یہ ایک ٹاپ سیٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کی منیجمنٹ نے الزامات لگائے تھے کہ جنرل فیض حمید نے اپنے جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آثورٹی کا میس یوز کیا اور یہ پھر ایک انکوائری چلی جو کہ منسٹری آف ڈیفنس اور منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی ڈیریکشنز پہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی نے اپریل میں اپنی انویسٹیگیشنز لانچ کی اور اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ باقاعدہ پاکستان آرمی نے جنرل فیض حمید کو کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ریپورٹڈلی جو میڈیا میں ریپورٹ ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اختیارات سے تجاوز کیا ہے جنرل فیض حمید نے اور ناظرین اب یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ایک خاص اہمیت کی حمل ہو گئی ہے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ایک ری شفل ہوا ہے آرمی کے اندر تو اس کے بعد اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں غیر معمولی خبر ہے کہ اپنے سابق آئی ایس آئی چیف کو کسٹڈی میں لے لیا ہے آرمی نے بقاعدہ انویسٹیگیشنز کے لیے اور جو انکوائری ہوئی ہے ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کے اندر اور اس کے علاوہ جو اختیارات سے تجاوز کیا جنرل فیض امید نے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک نئی مثال پاکستان میں آج قائم ہوئی ہے کہ بقاعدہ ایک ریٹائر جنرل کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کورڈ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے اور ایک بڑی اچھوتی خبر ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کورڈ مارشل کے حوالے سے اب جو ان کے خلاف اب جو پروسیڈنگز ہوں گی اس میں کیا نتیجہ نکلے گا تینکیو جی اللہ حافظ